موسیقی اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے پیار پاپ اور پیٹ یہ تھی یار محمد کی اب تک کی کہانی جو مخبر صادق نے مجھے سنائی میں نے یہ سب کچھ سننے کے بعد صادق سے پہلا سوال یہ کیا کہ ستار اس کی بیوی اب کہاں ہیں اس نے بتایا کہ وہ یہی قسمے میں رہتے اور اس کا باپ وہ بھی یہی ہے پچھلے دنوں اس کے گھر سے ناجائز شراب برامد ہوئی تھی اور پولیس پکڑ کر لے گئی تھی چھے مہینے جیل کاٹنے کے بعد اب کچھ ہی روز پہلے واپس آیا ہے صادق تم اسی محلے میں رہتے ہو نا میرا مطلب ہے چھاتا گلی میں جی ہاں میں دو برجی دروازے میں رہتا ہوں دو برجی دروازہ اور چھاتا گلی ایک ہی محلے کے دو نام ہیں آپ سرائیہ اور ستار کے حالات کیسے ہیں ٹھیک تھا کہ سات آٹھ روز ہوئے ستار کراچی سے آیا ہوا ہے میاں بیوی میں کوئی تازہ جھگڑا تو نہیں ہوا وہ انکار میں سر ہلانے لگا پھر کچھ سوچ کر بولا لیکن جھگڑے سے آپ کا کیا مطلب ہے تم میرے مطلب کو چھوڑو جو کچھ تمہیں پتا ہے وہ بتاؤ پچھلے دنوں ڈاکیا بھگت سنگھ مجھے ملا تھا اس نے بتایا تھا کہ ستار کے نام کہیں سے کچھ خط آتے ہیں اس میں ستار اور اس کی بیوی کے نام گندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں ستار پریشان ہے کہ یہ خط کون لکھتا ہے میرے ذہن میں پھل چھڑی سی چھوٹی کہیں یہی خطوط تو نہیں تھے جن کی وجہ سے یار محمد اغوا ہوا ظاہر ہے وہ خط کسی نے بھی لکھے ہو ستار کا دھیان سب سے پہلے اپنے رکیب یار محمدی کی طرف گیا ہوگا اسے یار محمد کا ایڈریس بھی معلوم تھا ہو سکتا ہے وہ اپنے دوستوں یا کرائے کے ہنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچا ہو اور یار محمد کو اٹھا لیا ہو اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یار محمد کی جان بھی جا سکتی تھی مخبر صادق بتا رہا تھا کہ ستار سات آٹھ روز سے جام پور آیا ہوا ہے واردات کو چار پانچ روز ہوئے تھے اس کا مطلب تھا واردات کے دنوں میں ستار کراچی کی وجہ یہاں تھا اور خطوط کی وجہ سے پریشان بھی کیا وہ کراچی سے آنے کے بعد قصبے سے باہر گیا ہے صادق کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا میں ٹھیک سے بتا نہیں سکتا وہ زیادہ تر گھر میں رہتا ہے یا کسی وقت دو برجی دروازے اپنے دوست شاہ جہاں کے پاس آ جاتا ہے میں نے صادق سے کہا کہ میں اسی وقت ستار سے ملنا چاہتا ہوں ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک سپاہی بھاگتا وہ آیا اسے سیلیٹ مارنے کے بعد ایسے چو سے کہا جناب وہ در چھاتا گلی میں بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے وہ یار محمد زخمی حالت میں پڑا ہے اور چیخو پکار کر رہا ہے یہ اطلاع ہمارے لیے دھماکہ خیس تھی میں نے ایسے چو کی طرف دیکھا وہ بولا آئیے خان صاحب چل کر دیکھتے ہیں ہم تھانے سے نکلے چھاتا گلی زیادہ دور نہیں تھی تنگ بازاروں بھری پوری دکانوں اور چھوٹے چھوٹے آہاتوں سے گزرتے ہوئے ہم چھاتا گلی پہنچ گئے چھاتا گلی ایک کٹھڑی کی طرح تھی اندر داخل ہونے کے لیے نانک چندی انٹو کا قدیم دروازہ تھا ککککان افسردگی سے کھڑے تھے عورتیں اور بچے جھانک رہے تھے ان سب کی آنکھیں نیچے آہاتے کی طرف تھی آہاتے میں ایک اونچے بانس پر میونسپل کومیٹی کی بڑی سی لالٹین جھول رہی تھی دن کا وقت تھا اس لیے لالٹین بجی ہوئی تھی مگر لگتا تھا رات کو بھی بجی ہی رہتی ہوگی کیونکہ اس کی چمنی ٹوٹی ہوئی تھی بانس کے والائی سرے پر ایک شریف و نفس کوا بیٹھا حیرت سے تماشا دیکھ رہا تھا آہاتے میں مردوں کا حجوم تھا وہ کسی شخص کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا میں نے دیکھا وہ یار محمد تھا اس کے دونوں ہونٹ سوجی ہوئے تھے اور چہرے پر جا بجا نیل تھے اس کی کمیز بھی پھٹی ہوئی تھی نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا مجھے مر جانے دو وہ چلا رہا تھا پولیس کو دیکھ کر لوگ کائی کی طرح چھٹنے لگے جن افراد نے یار محمد کو تھاما ہوا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے ہٹ گئے مجھے دیکھ کر یار محمد دہائی دینے لگا یہ دیکھو تھانے دار جی میرا کیا حال ہوا ہے میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا کیوں یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیتے مقامی اسے چو نے پوچھا کیا ہوا ہے کہاں سے آئے ہوتا ہوں یار محمد روتے ہوئے بولا مجھے ستار اور اس کے گنڈوں نے اٹھا لیا تھا پانچ دن انہوں نے مجھے بھوکا پیاسا باندھ رکھا ہے دیکھیں میرا مار مار کر کیا حال کر دیا ہے اس نے اپنا بایا ہاتھ دکھایا اس کی تین انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس نے شلوار کے پانچے اٹھائے پندلیوں پر چھڑیوں کے گہرے نشان تھے اور کون رز کر جم گیا تھا ایک بوڑے نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ یار محمد کے مو پر مارا اور چیخ کر بولا خاموش رے بدزات تجھے تو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے ایک شادی شدہ عورت کو بتنام کرتا ہے چوری کرتا ہے اور سینہ زوری بھی دکھاتا ہے تھانے دار صاحب یہ بدماش ہیں ہم سب اس کے کرتوت جانتے ہیں یار محمد چیخ کر بولا ہاں میں بدماش ہوں جو کرنا ہے کر لو میرا فانسی چڑھا دو مجھے کتے چھوڑ دو مجھ پر میری بوٹی بوٹی کر دو میں نے یار محمد کو جھڑک کر خاموش کرایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر تماشائیوں کے حجوم سے نکل آیا تھوڑی دیر بعد ہم جامپور کے تھانے میں بیٹھے یار محمد سے پوچھ کچھ کر رہے تھے یار محمد کی حالت پاگلوں سی ہو رہی تھی وہ بار بار کہہ رہا تھا اسپیکٹر میں نے کسی کو بدنام نہیں کیا ان لوگوں نے خود اپنی بدنامی کا سامان کیا مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہیں امرت سر سے کیوں پانچ دن میری ہڈیاں توڑتے رہیں اب میں بھی وہی کہوں گا جو میری زبان پر آئے گا میں سرائیہ کے بخیر نہیں رہ سکتا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر وہ مجھے نہیں مل سکتی تو پھر میرا جینہ بھی فضول ہے اگر آپ مجھے فانسی نہ بھی دیں گے تو میں اس کے دروازے کے سامنے خودکشی کر لوں گا اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں آپ دیکھیں گے میں ایسا ہی کروں گا ایسے چو نے غصے میں بھڑک کر اسے ایک گالی دی اور بولا تیرا عشق تو ہم ایسے نکالیں گے کہ تیری سات پشتوں تک کوئی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا پھر اس نے ایک سپائی کو آواز دی کہ وہ چھتر لے کر آئے میں نے ایسے چو کو آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا میں اس معاملے کو احتیاط سے دیکھنا چاہتا تھا ویسے بھی یار محمد اس وقت مدائی تھا اسے اخواہ کیا گیا تھا اور حب سے بے جا میں رکھا گیا تھا میں نے اسے موقع دیا کہ وہ اس بارے میں بتا سکے اس نے تمام واقعہ تفصیل سے بتایا اس نے کہا کہ اسے ٹیکسی میں ڈال کر امرتصر سے امبالے پہنچایا گیا وہاں ایک رات رکھنے کے بعد جام پور لا کر ایک تاریخ مکان میں بند کر دیا گیا اسے رسیوں سے باندھ کر بھوکا پیاسا رکھا گیا ستار اور اس کے دوست شاہ جہاں نے اس پر بے پناہ تشدد کیا ایک دن وہ اس طرح سے اس کے جسم کے حصے کاٹنے پر آمادہ ہو گئے تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے ان کے گھر شرمناک خط لکھے تھے شاید وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتے مگر آج صبح وہ کمرے کی ایک کھڑکی کو بند کر نہ بھول گئے یار محمد نے لوہے کی جالی توڑی اور نکل بھاگنے میں کامیاب ہوا پوری رودات سننے کے بعد ہم یار محمد کو لے کر اسی وقت اس مکان تک پہنچے یہ ستار کے دوست شاہ جہاں کا تھا واقعی ایک کمرے کی جالی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں ایسے آثار تھے جن سے ثابت ہوا کہ یار محمد کو یہاں رکھا گیا شاہ جہاں اور ستار دونوں غائب تھے میری ہدایت پر ایسے چو رحمان نے ان کی تلاش شروع کرائی قصبے میں دو تین جگہوں پر چھاپا مارا ان دونوں کی ملنے جلنے والوں سے پوچھ کچھ کی گئی لیکن فوری طور پر نتیجہ نہیں نکلا تاہم شام تقریباً سات بجے وہ دونوں خود تھانے میں پیش ہو گئے ان کے ساتھ ایک سرکاری افسر بھی تھا اس نے بتایا کہ ستار اور شاہ جہاں خوف کی وجہ سے تھانے نہیں پہنچے تھے ورنہ ان کا بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ خود حاضر ہو کر اپنا موقف پیش کرنا چاہتے تھے میں نے ستار سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس نے جیب سے کچھ خطوط نکالے اور ہمارے سامنے رکھ دیئے ان کی تعداد تقریباً دس تھی نیلی روشنائی کے ساتھ ہولڈر سے لکھی ہوئی تحریر تھی صاف معلوم ہوتا تھا کہ تحریر کو بگاڑ کر لکھا گیا ہے تاکہ بے جانی نہ جا سکے یہ خط گالیوں اور فہش نگاری کا پلندہ تھے لکھنے والے نے کوشش کی تھی کہ تحریر کے ذریعے ستار کو زیادہ سے زیادہ ظلیل کیا جائے ستار نے روحانسہ ہو کر کہا جناب ان میں سے کچھ خط جو میری برداشت سے باہر تھے میں نے پھار دیئے ان خطوط کو پڑھ کر کسی بھی شریف انسان کا دماغ آؤٹ ہو سکتا تھا جناب یہ گندگی تین ماہ سے میرے گھر میں پھینک رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ یار محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں میں نے چاہا کہ یار محمد کے بڑوں سے بات کروں لیکن باپ کے سوا یہاں اس کا بڑا کوئی نہیں اور یہ بڑا بھی بچوں سے بتتا رہے ہر وقت نشے میں رہتا ہے پچھلی دنوں جیل کاٹ کر آیا ہے مجبور ہو کر میں امرتصر پہنچا اور یار محمد سے مل کر اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ الٹا ہمیں ڈرانے دھمکانے لگا میرا بھی دماغ گھوم گیا میں نے اسے ٹیکسی میں ڈالا اور باندھ کر یہاں لے آیا یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اسے چار پانچ دن شاہ جہاں کے گھر میں رکھا بگر اس کے سوا میں کرتا بھی کیا پہلی میری بدنامی کے بہت اشتہار لگ چکے پولیس تکاتا تو اور بات پھیلتی میں نے سوچا اسے گھر ہی رکھوں اور ہیلے بہانے سے یار ڈران دھمکا کر کسی طرح رائے راست پر لانے کی کوشش کروں ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ زیادتی بھی ہو گئی ہو لیکن خدا گوائے میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں میاں بیوی کی زندگی سے نکل جائے یار محمد کے باپ کا جو کردار میرے سامنے آ رہا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک بہرہ روح شخص ہے میں نے سوچا کہ اس سے دو باتیں کر لینی چاہئے سرکاری افسر کی مداخلت پر میں نے ستار اور شاہ جہاں کو گرفتار نہیں کیا تاہم انہیں زیر تفتیش رکھا یار محمد کا حوالات میں رہنا ضروری تھا کیونکہ ابھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور این ممکن تھا کہ اسے چھوڑا جاتا تو وہ پھر ستار کے گھر کے سامنے جا کر چیخنا چھلانا شروع کر دیتا اس کے علاوہ اس کے خطوط کے بارے میں بھی پوچھ کچھ کرنا باقی تھا یار محمد کو حوالات میں چھوڑ کر میں اس کے گھر پہنچا اور ولی محمد سے ملاقات کی ولی محمد کے چھوٹے بیٹے نے مجھے باپ کے کمرے تک پہنچایا گھر میں ولی کی دو بیٹیاں اور ایک رشتے دار عورت بھی تھی مگر وہ سب کونے خدروں میں لگی ہوئی تھی اور لگتا تھا گھر میں کوئی ہے ہی نہیں میں نے دیکھا ولی ایک چٹائی پر چت پڑا تھا اس نے دھوتی بنیان پہن رکھی تھی قریب ہی ایک تھالی میں کچھ مٹھائی پڑی تھی اور شراب کی بوتل لڑکی ہوئی تھی ہر طرف مکھیاں بھن بھنا رہی تھی اس شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا بیٹا گلی میں چیخو پکار کر رہا تھا اور اب وہ تھانے میں وہ گھوڑے بیچ کر مدہوش پڑا تھا اس کے لڑکے نے ایک دو بار ہلایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا کچھ دیر سرخ آنکھوں سے ہمارے چہرے دیکھتا رہا پھر اپنے ہواس میں آ گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں سادہ لباس میں تھا اس لیے وہ میری آمد کا مقصد نہیں سمجھ پا رہا تھا میں نے اپنا تعرف کرایا تو وہ عجیب لاپروہی سے بولا مجھے پتہ چل گیا ہے تم کیوں آئے ہو وہ ہچکی لے کر بولا اس سور کے بچے کے لیے آئے ہونا اس نے بوتل اٹھا کر بچا کچھا سیال حلک میں انڈیلا اور فلسفیوں کی طرح چھت کو گھور کر بولا تھانے دار صاحب یہ عورت بڑی ظالم چیز ہے بڑا برا نشائی ہے شراب کے نشے میں اور عورت کے نشے میں بدنامی زیادہ ہوتی ہے اسی لیے میں نے شراب سے شادی کا رکھی ہے اس نے جھوم کر خالی بوتل پر ہاتھ پھیرا اور بولا تمہیں تمہارے ڈنڈے کی قسم تھانے دار صاحب ذرا سچ بتاؤ بوتل کوئی عورت سے کم ہے ادھر لاؤ اپنا ہاتھ یہ دیکھو اس پر پھیر کر دیکھو کتنی خوبصورت ہے کچھ پتا چلا اور پھر جب بلاؤ پاس آ جاتی ہے اس کا کوئی نخرہ نہیں کوئی ہیلا بہانہ نہیں یہ رہنے کے لیے مکان نہیں چاہتی نہ پہننے کے لیے کپڑا نہ بچوں کے لیے فیسے مانگتی ہے نہ بیمار ہوتی ہے نہ اداس ہوتی ہے ہر دم تازہ دم اس علو کے پٹھے سے کہو اتھانے دار اگر عشق کے بنا نہیں رہ سکتا تو اس بوتل کو محبوبہ بنائے چھوڑ دے اس عورت کا پیچھا وہ اسے موت کے سوا کچھ نہیں دے گی ولی محمد نشے میں تھا میں نے سوچا شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے ولی محمد یہ عورت تیرے بیٹے کی پیچھے کیسے پڑ گئی تم نے سائنس پڑی ہے نہیں پڑی ہوگی تھانے دار سائنس نہیں پڑتے میں نے پڑی یہ تھوڑی بہت سائنس بتا دی ہے کہ خلاؤں میں پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے تیرتے رہتے جو ٹکڑا جس سیارے کے پاس ہوتا ہے اس کی کشش انہیں کھینچ لیتی ہے سرائیہ بھی ایک سیارہ ہے اس نے اپنے مکنہ دیز سے یار محمد کو کھینچ لیا ہے اب وہ ساری عمر ایک ہی چکر میں رہے گا کبھی پاس چلا جائے گا کبھی دور لیکن اس چکر سے نہیں نکلے گا میں کافی دیر ولی محمد سے باتیں کرتا رہا اس کی باتیں ایسی تھیں نشے میں ڈوبی ہوئی اور چاند ستاروں کی خبر لاتی ہوئی میں اس کے بات سے اٹھنی والا تھا کہ دروازے کی پیچھے چوڑیوں کی چھم چھم سنائی دی اور کوئی جلدی سے اندر آ گیا وہ ایک جوان عورت تھی بلکہ اسے لڑکی بھی کہاں جا سکتا تھا عمر پچیس چھبیس سال رہی ہوگی اس نے ہلکا زرد رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اس کے ہاتھ میں چھوٹا سال فافہ تھا وہ بے دیہانی میں اندر آ گئی تھی لیکن مجھے وہاں دیکھ کر ٹھٹک گئی اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے آئے یا واپس چلی جائے پھر وہ حمد کر کے آگے آگئی کھنکتی آواز میں بولی چچا ولی یہ دوائی کھالو بس دو دن اور کھانی ہے ولی محمد نے گھور کر اسے دیکھا اور بولا سریا تجھے کتنی بار کہا ہے مت آیا کرو یہاں دوائی کی بات ہے تو مجھے ایک ہی بار لا دے میں خود کھا لیا کروں گا خامخہ کی رشتے داری نہ بنا ہم سے ہمیں نہیں چاہیے یہ رشتے داری لڑکی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ناراض کی کے آثار ابرے اس نے دوائی والا لفافہ ولی محمد کے سامنے رکھتے ہوئے کہاں اچھا آپ تو کھالو کل بھیجوا دوں گی باقی کی دوائی ولی محمد نے دوائی لے لی اور بیزاری سے بولا جا پانی لے کر آ وہ مجھے الجیوی نظروں سے دیکھتی باہر شلی گئی میں یہ جان کر حیران ہو رہا تھا کہ یہی سرائیہ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی رکھ ساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی آنکھی بھی کچھ بجی بجی تھی بہرحال اس میں ایک کشش تھی اور جسم بھی متناسب تھا اس کے باہر نکلتی ولی محمد بولا پاگل ہے یہ لڑکی اور ہم سب کو بھی پاگل کا رکھا ہے بلکہ دونوں انلو کے پٹھی پاگل ہیں اس کا اشارہ اپنے بیٹے کی طرف تھا گہری سانس لے کر بولا اب بہانے بہانے سے آتی ہے کہ شاید یار محمد بھی گھر میں ہو ایک طرف اس کو تھپڑ مارتی ہے اور دوسری طرف اس کے لیے دیوانی ہوئی پھرتی ہے پتہ نہیں کیا چاہتی ہے لیکن یہ آئی کیسے کچھ نہ پوچھو جی اس محلے کا تو باوہ آدم ہی نرالا ہے دیواروں سے دیواریں اور چھتوں سے چھتیں ملی ہوئی ہیں گھروں کے درمیان کھڑکیاں بھی ہیں جہاں سے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا لگا رہتا ہے ہمارے گھروں کے درمیان بھی ایک کھڑکی ہے بس وہیں سے آ جاتی ہے چھپاک کر کے کوئی موہ نہیں لگاتا پھر بھی گھزی چلی آتی ہے اچانک وہ چھپ ہو گیا کیونکہ سریعہ ہاتھ میں گلاس لیے اندر آ رہی تھی ولی محمد کو دوائی کھلا کر جب وہ جانے لگی تو میں نے اسے آواز دے کر روکا ولی محمد نے کہا یہ اسپیکٹر نواز ہے تانے سے آیا ہے میرا تعرف سن کر وہ ایک دم خوف صدا نظر آئی پھر سمل کر بولی جی فرمائیے میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں تمہارا خاون گھری میں ہے نہیں جی شاہ جہاں کے ساتھ آپ کی طرف گئے تھے تھوڑی دیر پہلے ایک منٹ کے لیے آئے تھے اور پھر چلے گئے چلو ٹھیک ہے اسی گھر میں بات کر لیتے ولی محمد آپ ہمیں چند منٹ دیں گے وہ میری بات سمجھتے ہوئے اٹھ بیٹا کچھ دیر کھڑا رہا پھر شرابیوں کے انداز میں ہاتھ باندھ کر بولا اسپیکٹر صاحب خدا کے لیے اس کو سمجھائیں اس کے دماغ سے خون ناس نکالنے اسے سمجھائیں کہ نہ اپنا گھر ہو جارے نہ ہمیں برباد کرے وہ لڑکھڑاتا ہوا باہر نکل گیا تو میں نے سرائیہ کو بیٹھنے کے لیے کہا وہ ایک کرسی گھسیر کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی علی محمد کا چھوٹا بیٹا اندر جھانکنے کے لیے آیا تو میں نے اسے کہا کہ دو منٹ کے لیے دروازہ بند کر دو میں نے ہور سے سرائیہ کو دیکھا حالبند چار پانچ سال پہلے وہ بہت خوبصورت تھی اب بھی اس کا چہرہ دیکھنے والوں کی نظر کو خود پر روک سکتا تھا اگر یار محمد نے اس کو دل میں بسایا وا تھا تو اس کے دہان میں رہتے ہوئے شمی جیسی لڑکی کو ٹھکرایا تھا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی بی بی تم جانتی ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے لیکن تم پھر بھی اپنی لائن پر چلتی جا رہی ہو آخر تم چاہتی کیا ہو کیسی عورت ہو تم اس نے سر چھکایا اس کے ہونٹ لرسنے لگے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہنے ہی پا رہی تھی تمہارا شہر شریف ہے کماؤ ہے تم سے محبت کرتا ہے پھر تم یہ کھیل کیوں کھیل رہی ہو تمہیں شرم نہیں آتی اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر اس کے رکھ ساروں پر پھیلنے لگے میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنے دل کی بات بتائے آخر میں نے جھلا کر کہا کچھ تو بولو خاموش رہنے سے کام نہیں چلے گا یہ مت بھولو کہ تمہارا رویہ تمہیں عدالت کے کٹہرے میں بھی پہنچا سکتا ہے اس نے روتے روتے صرف اتنا کہا میں بے قصور ہوں میرا کوئی گناہ نہیں بے گناہی ثابت کرنا پڑتی ہے بی بی الزامات کا جواب دینا پڑتا ہے وہ ٹھس سے مس نہیں ہوئی بس نگاہیں چکا کر آنسو گراتی رہی صاف ظاہر تھا وہ کوئی خانس بات چھپا رہی ہے ماتھے پر آنے والے بالوں کی لٹ کو اس نے بالوں کی لٹ کو اس نے ہاتھ سے بڑھا کر کان پر چڑھایا تو زرد اڑنی اس کے رخصار سے ہٹ گئی اس وقت میری نگاہ اس کے جھمکے پر پڑی میں سکتے میں رہ گیا اس جھمکے کا ڈیزائن چیخ چیخ کر ایک اعلان کر رہا تھا میں نے ایک بار پھر ہور سے جھمکے کو دیکھا سرائیہ نے میرے انداز کو محسوس کیا اور ٹھٹک کر میری طرف دیکھنے لگی اڑنی نے اس کے کان کو پھر ڈھانپ لیا بی بی یہ اڑنی پیچھے ہٹا وہ پہلے تو میری بات سمجھ نہیں سکی جب میں نے دوسری بار وضاحت سے کہا تو اس نے اپنا کان ننگا کیا میں نے آگے جھک کر جھمکے کا معاینہ کیا شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی یہ انگوٹھی کے ساتھ کا جھمکہ تھا بی بی یہ جھمکہ تمہیں کہاں سے ملا میری شادی کا ہے والدین کی طرف سے نہیں سسرال کی طرف سے اس کے ساتھ کا کوئی اور زہور بھی ہے نہیں بس یہ جھمکے ہی ہیں دیکھو بی بی میں جو پوچھوں سچ بتانا ورنہ تم سب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤگے سرائیہ میری حرکات سے پہلے پریشان نظر آ رہی تھی جب میں نے بڑی مصیبت کا ذکر کیا تو وہ اور حراسہ ہو گئی پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے بہتر ہے آپ میرے شہر سے بات کر لیں گھبرانے کی بات نہیں سچ بولو گی تمہیں ہر طرح کا تعاون کروں گا لیکن جھوٹے کو قانون کبھی معاف نہیں کرتا اس کے ابرے ہوئے رکساروں کا رنگ زرد ہو گیا اس نے اڑنی کو سینے کے سامنے مٹھی میں جکڑا اور اپنے آپ میں سمٹ سی گئی اس جھنکے کے ساتھ کی ایک انگوٹھی میں نے یار محمد کی انگلی میں دیکھی ہے وہ کہاں سے آئی ہے کون سی انگوٹھی سرائیہ انجان نہ بنو اور نہ ہی میرا ٹائم ضائع کرو معلوم تو سب کچھ ہو جانا ہے بہتر ہے اپنی زبان سے بتا دو وہ میں نے اسے دیئے تمہارے شہر کو معلوم ہے تم جانتی ہو تمہارے شہر کے پاس یہ زیور کہاں سے آیا تھا یہ شادی سے پہلے کی بات ہے مجھے معلوم نہیں میں نے سرائیہ سے چند سوالات مزید کیے پھر اسے گھر جانے کی اجازت دے دی مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ گھر سے نہیں نکلے گی اور نہ ہی اس گفتگو کے بارے میں کسی کو بتائے گی میری ان ہدایات نے سرائیہ کو مزید خوف صدا کر دیا وہ سمجھ گئی کہ کوئی گڑھ بڑھ ہونے والی ہے ولی محمد سے رخصت ہو کر ستار میں فوراں تھانے پہنچا ایسے چو سے کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل فوراں ستار کے گھر بھیج دے اور اگر ستار وہاں پہنچے تو اسے لے کر تھانے آ جائے اس کے بعد ایک سب اسپیکٹر کو میں نے ستار کی تلاش میں بھیجا اور اسے کہا کہ وہ ستار کو ہر ممکنہ ٹھکانے پر ڈھونڈے سب اسپیکٹر کو یادے گھنٹے بعد ستار کو تلاش کر کے لے آیا ستار اس سچانک تلبی پر حیران تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ تھانے سے فارغ ہو کر گیا تھا میں حوالات میں جا کر یار محمد کی انگوٹھی اتر وال آیا یہ انگوٹھی میں نے ستار کے سامنے رکھ کر پوچھا یہ کس کی انگوٹھی ہے ستار نے بہور انگوٹھی کو دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا حق لا کر بولا جناب یہ میری بیوی کی انگوٹھی ہے سرائیہ کی تمہیں کہاں سے ملی جی وہ جی میں جی وہ میں نے اللہ بخشے میری والدہ نے بنوائی تھی یا شاید بنی بنوائی لی تھی والدہ نے بنوائی تھی یا تم نے ڈاکے میں چینی تھی ستار کا مو کھلا رہے گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب ڈاکہ کیسا ڈاکہ وہ ڈاکہ جو تم نے پانچ سال پہلے سہارنپور کے سچتے اور رائے کے گھر مارا تھا کون سا سچتے اور رائے ہاں کہاں یاد ہوگا تمہیں پتہ نہیں کس کس کو لوٹ چکے ہو کوئی ایک نام تھوڑا ہے تمہارے کھاتے میں ایسے چو رحمان اور دوسرا عملہ بھی حیران نظر آ رہا تھا ان کے خیال میں ستار ایک شریف مہنتی اور دیندار شخص تھا وہ اس کے ڈاکو ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن میں اب پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ڈاکے مارتا ہے اس کی بے پناہ گبراہت سارا پول کھول رہی تھی اس کے علاوہ اس کی دائلی کلائی پر گولی کا ایک پرانا زخم بھی دیکھ چکا تھا زخم کی حالت سے ظاہر تھا کہ گولی ڈاکٹر نے نہیں نکالی بلکہ کلائی کو خودی چیرہ پھاڑا گیا ایسے مقصود زخم صرف ڈاکووں اور مفرور مجرموں کے جسموں پر دیکھے جاتے ہیں اپنے تجربے کی بنا پر میں زخم کو بہت اچھی طرح پہچان سکتا تھا میں نے قریب کھڑے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا نادر ہاں عبدالسطار صاحب کو عدکڑی لگا میرے موں سے یہ فکرہ ادا ہوا ہی تھا کہ ستار سپرنگ کی طرح کرسی سے اچھلا اور ایک سپائی کو دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا اس کی پھرتی دیدنی تھی میں چونکہ میز کے پیچھے تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا مگر ایک کانسٹیبل نے بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا جتنی تیزی سے مجرم بھاگا اس سے دگنی رفتار سے وہ اس کے پیچھے لپکا تھانے کے آہاتے میں اس نے مجرم کو زوردار دھکا دیا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا گملوں کی ایک کتار پر جا گرا پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بھاگتا کانسٹیبل نے اسے چاپ لیا اتنے میں باقی عملہ بھی اس پر ٹوٹ پڑا ملزم کو ہتکڑی لگا کر حوالات میں بند کر دیا گیا اس کی گرفتاری کے فوراں بعد سہارنپور سے ایک ڈی ایس پی کو جامپور بلائیا گیا ڈی ایس پی صاحب اگلے روز صبح صویرے پہنچے ان کے آنے تک ہم نے ملزم سے پوچھ کچھ جاری رکھی ڈی ایس پی صاحب ستار کو دیکھتے ہی پہچان گئے انہوں نے انکشاف کیا کہ اس کا نام ستار نہیں بلکہ عبدال شاہ ہے اور یہ کچھ عرصہ پہلے سرگرہ مجرم رہا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ شخص اتر پردیش اور مہاراشٹر میں چوری اور ڈکے تھی کی کئی وارداتیں کر چکے اپنی آخری واردات اس نے کوئی چار سال پہلے اجمیر میں ایک بس لوٹ کر کی تھی اس واردات کے بعد پولیس بہت سرگرمی سے اس کے پیچھے پڑ گئی لہٰذا اس نے کچھ عرصہ امن سکون سے گزارنے کا فیصلہ کیا اور رپوش ہو گیا ستار کی یہ قوائف بے حد حیران کون اور آنکھیں کھول دینے والے تھے ایک شخص جو ستار کے نام سے ایک شریف شہری کی طرح جانپور کے محلے میں رہتا تھا جرائم کی بسات کا ایک اہم مہرہ تھا ڈی ایس پی صاحب اس کی گریفتاری پر جتنے خوش نظر آ رہے تھے اتنی ہی حیران بھی تھے انہوں نے فردن فردن ہماری کارکردگی کی تعریف کی ہم اس وقت دفتر میں بیٹھے ڈی ایس پی صاحب سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک دبلہ پتلا سپاہی گھبرایا ہوا آیا اس نے اشارے سے اسے چون صاحب کو باہر بلایا رحمان کے پیچھے پیچھے میں بھی باہر آ گیا سپاہی نے بتایا کہ حوالاتی ستار کی بیوی کی جان سخت خطرے میں اسے کیا ہوا ہے ہوا تو کچھ نہیں جناب لیکن ہونے والا ہے اس نے بتایا کہ حوالاتی ستار نے ایک سپاہی رام دھرم کو رشوت دیئے اور وہ ستار کا ایک رکا لے کر اس کے دوست شاہ جہان کے پاس گیا ہے ستار نے شاہ جہان کو لکھا ہے کہ وہ گریفتار ہونے سے پہلے اس کی بیوی کا کام تمام کر ڈالے شاہ جہان کہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن رام دھرم کو پتا ہے جو رکا لے کر گیا ہے ایسے چوہ نے دانت پیس کر کہا تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا سپاہی نے کامتے ہوئے کہا جناب پہلے ملزم نے مجھے بھزانے کی کوشش کی تھی اس نے اپنی ٹانگوں کے درمیان کچھ روپے چھبا رکھے تھے پہلے مجھے لالچ دیتا رہا کہ یہ دو سو روپےہ لے لو میں نہیں مانا تو رام دھرم کو منا لیا اس حرامی کو لوک اپ میں کاخص کلم کس نے دیا یہ سب رام دھرم کا کام ہے سپاہی کا چہرہ کہہ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے رحمان ہمیں فوراں کچھ کرنا ہوگا تم ڈی ایس پی صاحب کے پاس بیٹھو میں دیکھتا ہوں رحمان کے رکتی رکتے میں باہر نکل آیا مخبری کرنے والا سپاہی اور ایک رائفل مین بھی میرے ساتھ تھا ہم تقریباً بھاگتے ہوئے چھاتا گلی پہنچے گلی کے موڑ پر رکھ کر میں نے دیکھا ستار کا تین منسلہ مکان سامنے نظر آ رہا تھا مگر مکان کے ارد گرد کوئی حل چل نہیں تھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ میں ایک قریبی دکان میں جھا گسا اب یاد نہیں آ رہا کہ کس چیز کی دکان تھی اتنا معلوم ہے کہ دکاندار نے ہمارے لئے کرسیاں رکھوائی اور چائے منگوائی وہیں بیٹھے بیٹھے ہم ستار کے مکان کی طرف دیکھتے رہے میں اس سے پہلے مکان کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا اور مجھے تسلی تھی کہ مکان میں داخل ہونے کے لیے ملسم کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا قریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم مایوس ہو رہے تھے اچانک ایک تیس رفتار ٹم ٹم گلی میں داخل ہوئی اور سیدھی ستار کے دروازے کے سامنے رکی ہم ہوشیار ہو گئے میں سمجھ گیا کہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا ہے اور ہماری گھات کامیاب ثابت ہوئی ہے ٹم ٹم میں سے شاہ جہاں نکلا اس نے جسم کے گرد ایک سوتی چادر لپیٹ رکھی تھی سر جھکائے جھکائے وہ تیزی سے تین منسلہ عمارت میں داخل ہو گیا میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا بازار کے لوگ پہلے سے چوکنہ ہو چکے تھے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دکان کے اندر بیٹھے ہوئے اور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے مجھے بھاگتے دیکھ کر سب گلی میں جمع ہونے لگے میں تیزی سے چوبارے کی ڈیوڑی میں داخل ہو گیا یہ گہری تاریخ ڈیوڑی تھی دن کے وقت بھی اندر بلب جل رہا تھا سامنے تنگ زینہ تھا جو تیسری منسل پر سرائیہ کی رہائش کا تک جاتا تھا میں دو دو زینے پھلانگتا تیسری منسل پر پہنچا تو شاہ جہاں بیتابی سے سرائیہ کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا بلب کی زرد روشنی میں اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں خبردار میں نے پسٹول اس کی طرف سیدھا کیا وہ میری توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلا نکلا اپنی لمبی ٹانگ اس نے یوں گھمائی کہ میرا پسٹول والا ہاتھ تو میرے اپنی ہی سر سے آٹک رایا گولی کی آواز تنگ زینوں میں بم کے دھماکی کی طرح گونجی اس کے بعد میں نے شاہ جہاں کو خود پر چھپڑتے دیکھا جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا شاہ جہاں بھی ایک نامی گرامی وارداتیا تھا اس کا اصل نام رانا سنگھ تھا وہ بھی جامپور کے اس قصفے کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہا تھا ہم اوپر نیچے زینوں پر گھرے اور آٹھ دس فٹ نیچے لڑک گئے میرے سر کے پچھلے سے اور کمر پر چوٹ لگی تاہم گرتے گرتے میں اپنے حواس بحال کر چکا تھا جو ہی لڑکنے کا سلسلہ ختم ہوا میں نے ایک زوردار مکہ شاہ جہاں کی ناک پر مارا وہ درد سے بل بلا اٹھا میں نے اسے ٹانگوں پر لے کر پورے زور سے دیوار کی طرف اچھال دیا دیوار کے ساتھ تسادم زوردار تھا مگر وہ ڈھیٹ نکلا ایک بڑک سی مار کر اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور دونوں ہاتھوں سے گلہ دبانے کی کوشش کرنے لگا اس حسنا میں اوپر والے دروازے سے سریا برامہ دو چکی تھی اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھے زور زور سے چیخ رہی تھی نشلی منصلوں سے بھی شور و غل کی صدا آ رہی تھی شاہ جہاں بڑے جوش سے میرا گلہ دبا رہا تھا میں نے اتنی زور سے اس کی ناف پر گھٹنا مارا اس ضرب نے اسے مچھلی کی طرح تڑپا دیا پھر ایک توفانی مکہ یعنی بلال شاہ کی زبان میں باچیاں سیکھنے والا مکہ اس کی ٹھوڑی پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دوسری منزل پر پہنچ گیا اسے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا اس کی جامعہ تلاشی کے دوران ایک بھرے ہوئے ریوالور کے علاوہ وہ رکعہ بھی ملا جو ستار نے اسے حوالات سے بھیجا تھا اس رکعہ میں لکھا تھا رانہ میں پکڑا گیا ہوں پولیس تجھے ڈھونڈ رہی ہے بہتر ہے کہ تو یہاں سے بھاگ جا لیکن بھاگنے سے پہلے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد سرائیہ زندہ رہے تو اس کا کام تمام کر دے وہ اس وقت گھر میں ہی ہے میرا پسٹول تخت پوش کے نیچے پڑا ہے وہ ہی لے جا مگر گولی نہ چلائیں نہ چلے تو بہتر ہے اگر خود یہ کام نہ کر سکے تو بشیرے یا لطیف میں سے کسی کو کہے کہ وہ یہ کام کر دیں مگر یہ کام کرنا ضرور ہے رب راکھا تمہارا یار شاہ جہاں کے علاوہ اس کے ساتھی بشیرہ اور لطیف فہرہ بھی گرفتار ہوئے اس کے بعد تفتیش اور عدالتی کاروائی کا طویل سلسلہ شروع ہوا یار محمد کو میں نے رہا کر دیا اس پر کوئی الزام ہی نہیں تھا اس کہانی کا سب سے اہم کردار سرائیہ تھی وہ ایک ایسی عورت تھی جو بیعک وقت دو مختلف سمتوں میں سفر کر رہی تھی اس کا دل و دماغ اس کی سوچیں سب کچھ بڑھ چکا تھا اس کے سیدھے سادے والدین نے اس کا ہاتھ ایک ایسے شخص کو سونپ دیا جو باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ تھا ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے شہر سرائیہ اپنے شہر کو بہت حد تک سمجھ چکی تھی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا شہر جرائم کی تاریخ دنیا سے تعلق رکھتا ہے وہ اندر ہی اندر جلتی اور کرتی تھی لیکن شہر کی بد کرداری کا ذکر کبھی اس کے لبوں تک نہیں آیا وہ سب کچھ اندر ہی اندر پی گئی لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ پانی اپنے راستے خود تلاش کرتا ہے جذبے بھی اپنے اظہار کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں سرائیہ کے دبے ہوئے جذبات نے بھی اپنے اظہار کا ایک راستہ تلاش کر لیا یہ راستہ معاشرے کو قبول نہیں تھا اور لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے مگر وہ جانتے بوجھتے انجان اور ڈھیٹ بنی ہوئی تھی وہ یار محمد سے محبت کرتی تھی اور اس محبت کو خود بھی کوئی مناسب نام نہیں دے سکی تھی یار محمد کی بہرہ روی پر اسے تھپڑ بھی مارتی تھی اور اسے دیکھنے کے لیے بے چین بھی رہتی تھی وہ ہمارے معاشرے کا ایک مجبور اور بے بس کردار تھی ہر زمانے میں اس کردار پر ترس کھایا گیا ہے لیکن کسی زمانے میں اس کی مدد نہیں کی جا سکی یقینی بات تھی کہ سرطار کو اس کے گھناؤنے جرائم کی پاداش میں کم از کم کم از کم عمر قید کی سزا ہوگی لہٰذا سرائیہ کی درخواست پر میاں بیوی کے درمیان طلاق عمل میں آگئی مجھے افسوس ہے کہ میں یار محمد اور سرائیہ کی کہانی کا انجام نہ دیکھ سکا کیونکہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد میں پنجاب کے ایک دور دراز تھانے میں ٹرانسفر ہو گیا اور پھر کبھی جامپور کی طرف جانا نہیں ہوا تاہم جو حالات میں اس نانک چندی انٹو والے قدیم قصفے میں چھوڑ آیا تھا ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید کچھ عرصے بعد یار محمد اور سرائیہ نے شادی کر لیو اور وہ قصفہ چھوڑ کر کسی اور بستی میں جا آباد ہوئے ہو مہرحال یہ ایک قیافہ ہے اس مارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمارے معاشرے میں ایسے معاملوں پر کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں معمولی معمولی واقعات سے کس طرح زندگیوں کے رخ تبدیل ہو جاتے کس طرح کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں اور سلسلہ بن جاتا ہے اگر اخبار بیچنے والا یار محمد اس طوفانی دھارے جیسی لڑکی شمی کی دعوتوں کو نہ ٹھکراتا اور اس پر چوری کا الزام نہ لگتا اور نتیجے میں میں اس کے ہاتھ کی اگوٹھی سے آگار نہ ہوتا تو شاید عبد و ستار کے گھناؤنے چہرے پر ہمیشہ پردہ پڑا رہتا اور سرائیہ ایک بٹی ہوئی گناہگار زندگی جیتی رہتی یوں اس کہانی کا اختتام ہوا آپ ملیتی ہوں آپ سے اجازت چاہ رہے خوش رہے شادو آباد رہے ہستے مسکراتے رہے اللہ حافظ اللہ نگے پار